دوپیر میں تقریباً چار سے ساڑھے چار کے درمیان میں بلیکو کو گلی میں ٹیلانے کے بعد اچھے سے نیلا دولا کر اور پھر اسے باندنے کے بعد میں تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے لیٹ جاتا ہوں پھر آرام کرتے کرتے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ تو بھول رہا ہوں اور پھر اچانک مجھے خیال آتا ہے جس کے بعد میں ہر بڑھاتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر جیسے گلی میں پہنچتا ہوں تو وہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس بلی کے بچے کو کل ہم نے ریسکیو کیا تھا آج وہاں پر صرف اس کی خالی پیالی پڑی ہے اور اس کے بعد ہم اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ آخر یہ بلی کا بچہ گیا تو گیا کہاں اور اس کے بعد ہم نے اسے محلے کے ایک ایک کونے میں ڈھوننے کی بہت کوشش کی حتیٰ کہ گندے کچرے میں اور اس میں پڑی جھاڑیوں تک کو ہم نے اچھی طرح ہلا ہلا کر دیکھا اور بدقسمتی سے وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا اور ایک سے دھیر گھنٹے اچھے سے ڈھوننے کے بعد ہم یہ سمجھ گئے کہ وہ پیارا سا بلی کا بچہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور پیچھے صرف اپنا پیارا سا نام چھوڑ گیا کیٹو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوگے تو یار کل آپ لوگ کو یاد ہوگا جو ہم نے بلی کا بچہ دوستو کیٹو نامی جو ہم نے ریسکیو کراتا گھلی کے اندر وہ یار پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس کو میں کپ سے ڈھونڈ رہا ہوں یار بھائی بھی آئے تھے وہ اندر چلے گیا پھر میں نے ان سے کیمرہ لے لیا خیر سے میں نے فرکان کو بلایا وہ جلدی سے آتا تو ہم لوگ دھونتے ہیں یار کیونکہ کل تک یہاں ہی تھا اور یہ پیالہ بھی لے فرکان بھی آئی گیا بھائی کیٹو غائب ہوئی ہے پتہ نہیں یار کہاں کیا ہے صرف پیالی پڑی بھی ہے اور وہ بھی کھالی پڑی بھی ہے یہ دیکھو یار سارا دودھ پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے دوسرا بلہ پی بھی ہے کیٹو کا کام نہیں ہو سکتا یار یہ کیٹو نے نہیں پیا کیٹو کل ہی اتنا دودھ نہیں پی پا رہا تھا مجھے لگ رہا اس پہ یار حملہ کر آئے گیسی میں یار گٹر میں تو نہیں گر گیا یار پتہ نہیں کیا کیا رکھا گندہ گندہ دکھ رہا یہاں سے یار مجھے یہی لگ رہا ہے گٹر وٹر میں نہ گری کیا ہو نہیں یار گٹر کے اندر کچھ دکھی نہیں رہا یہاں سے پتہ نہیں کہا گیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں آگے پیچھے کہیں نہ ہو کیونکہ میں نے تقریباً گلی آدھی چھان ماری ہے دوستو زیادہ تر کل یہاں بھی بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے ایک دو مرتبہ جب شام میں دیکھ کر یہتنا تو یہاں بھی پھر رہا تھا ہی ہے اب یہاں پہ کدھر ہے یہ نہیں پتہ اب یار میرے کو ڈھونڈتے ہیں تمہیں پتہ ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کہاں گیا ڈیڑھ سے دو گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہم اور وہ مل نہیں رہا ہے مجھے لگ رہا ہے پورا کچھرا چھان مارا پورے پلوٹ پورے کا پورا کہیں بھی ایک طرف بولیں گے کہیں سے مل جائے کوئی نشان کچھ بھی نہیں سب ہلا کے چیک کر لیا پورا پلوٹ خالی بڑھاوا ہے کہیں بھی نہیں ہے گاڑی کے نیچے بھی میں نے چیک کر لیا تھا اپنی یار اب نہیں ملدا یار پھر سے یار کیٹو کہاں ہیں کدھر ہے بس یار مجھے صرف اس چیز کا دھوگ ہے کہ اللہ نہ کرے وہ صرف نہ کسی بلے کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ مارا نہ ہو یار زندہ ہو بس جہاں بھی ہو کہیں چلو یار سیٹ اپ پہ چلیں چلو بھائی لو بھائی آگئے ہم چھت پہ یار سیٹ اپ پہ دوستو اور یہ دیکھ رہو کیا ہے یہ تو بھائی یہ ہے دوستو ترپال جو کہ میں نے آپ لوگو بولا تھا نا انشاءاللہ جلد بنگا لیں گے تو کل آپ لوگو یاد ہوگا اتھر بھائی یہاں بیٹے ہوئے تھے تو اتھر بھائی اسی ٹائم گئے بارش کو دیکھتے ہیں انہوں نے بولا یار تم لوگ نہ لیا ہے اور میں نے دیکھ لیا اور یار میں کیا کروں یار سیٹ اپ سنوال نہ تھا اس کی ایسے احمد نہیں ہوتی ہے اور پھر جانے گی تو اتھر بھائی گئے اور اسی وقت لے کر آگئے تھے تقریباً انہوں نے نیچے رکھ دیا تھا شام کے ٹائم پہ تو انہوں نے مجھے بتایا انہیں جب میں نیچے ہی ہم نے اسی وقت دکھا دیتے ہیں گلے نہیں میں نے گلے تم کل جب باندھیں گے تب ہی دکھا دینا کیسے ہر ترپال آگیا ہے ہمارے پاس اور کافی بڑا ترپال ہے اسی کے جتنا ہو گیا آج آئے گا یہاں پہ آرام سے یہ ہے ابھی فیلان ہم اس کا یہ ہی کر رہے ہیں اور یہ لیا ہے سارا سامل لیا ہے آج ترپال لگا کے یار یہ جان چھڑاتے ہیں ہم سارا جتنا سیٹ اپ بھائی یہ تو آگیا سیٹ اپ پہ وہ آئے چھوہ کون تھا چھوہ یہ اتھر بھائی سے بوچھو اتھر بھائی بتا رہے چھوہ ہے؟ چھوہ ہے؟ اچھا چھوہ اچھوہ 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 خیوہ آپ کو اس سے جان پچھانا ہے یہ کس نے کر رہا تھا؟ یہ اتھر بھائی نے کر رہا تو آج کیا مطلب آج ہم چھوہ مارنے والے چھوہ مارنے والے چھوہ مارنے والے چھوہ 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 اور کیا ڈی کو تو نہیں بنایا ہم خود ہی کریں گے تو کہیں اتھر بھائی کو بھلاو پھر جلدی سے کرتے ہیں اچھل بھائی ہم نے جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ لے لی ہے دنڈے شنڈے لے آئے اتھر بھائی کو ایک گرین دنڈا دیا یہ بھائی شاپ چپل لے کے گھنے چپل تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا چپل پہلو اور ایک دنڈا اٹھا کے لیا جاؤ ایسا دنڈا اٹھا کے لیا یہ موٹا ایک دنڈا ہوگا لکڑیوں والا یہ ایک زمانے ہماری وکٹ ہوا کرتی تھی تو چلیں بھائی نکالیں اس کو اور دیکھتے ہیں آج ہمارے چوہیے ہاتھ میں آتا ہے یہ نگو یہ رہا وہ دیکھو اندر وہ بیٹھا وہ اندر وہ رہا رہا نیچا آئے گے یہ نیچا آئے گے یہ کرسی میں تو بھائی اس پہ کھڑا ہو رہا ایسے تاکہ یہ اللہ نہ کرے آئے نا لگے نہیں کیونکہ بڑا چوہ ہے پچھو کے کھڑے ہو پچھو کے کھڑے ہو تھوڑا آپ ہی چیک کرتے ہی آئے گا آئے گا یہ طرف ہے یہ رب یہ رب مار 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 آپ کیا کر رہا ہے یہ نیچے نیچے یہ نئی نئی اوپر چڑھاوہ اندر ہی گئی چھو چھو میں نئی در ہی گئی نئی اوپر نیچے چڑھ گیا پتا نہیں کہا گیا کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ہمارے پورا جھانک رہے ہم بھائی بولیں ڈککے اندر چونکہ گھٹہ رہت ہے جی بھائی پتا نہیں کہا گیا ہے تو چوے کا محمدہ ختم کرتے ہیں وہ کہاں گیا کچھ نہیں پتا باغی بھائی نے پوری جگہ والی صاف کر دی ہے وہ بھی گندے ہو گئے بیچارے خیر سے ہم جو ہیں میں اور فرکان ترپال باندنا سٹارٹ کرتے ہیں اور نیا ترپال بن کے اندر پڑی پیشنisin نہیں ہوگی تو تو یہ ترپال کو جو ہے نا ہم نے نکال کے اور ڈنڈا جو ہے نا وہ نکال دیا ہے وہاں سے ڈنڈا رکھے اس کے اندر پوری سیٹنگ بنا کے اس کی ترپال کی ایسے وٹا کے پھر اس کو آہی نا ہم ترتیب سے لگا دیں گے پہلے ڈنڈے سے اس لئے باندھ رہے تو پہلے وہاں سے باندھ رہیں گے پھر یہاں سے خیچ لیں گے اس بنتوں سے یہاں,"چڑ گیا تو تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا اور ان کو یار ابھی دانا پانی بھی کرنا ہے سارو کو پیار میں جو ان کا دانا پانی لے کر آگیا ہوں دوستو کیونکہ تقریباً ترپال بن گیا ہے فائنل لگ میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں پہلے ان کو یار کھانا ڈال دیں کیونکہ مغرب ہو جائی اور ہمیں بانتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے فیلال اتھر بھائی اوپر چڑھ کے وہ باندھ رہے ہیں ترپال کونے سے یہ والا سائٹ آپ کے بھائی نے باندھ دیا تھا اور فرکان جو کافی مدد کر رہا ہے فرکان نے وہاں دونوں سائٹ اوپر والے باندھیں تو پھر جلدی لینا پہلے ان کو یار دانا پانی کر دوں تو دیکھو کیسے بھوکے ہو رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنے بھوکے ہو رہے ہیں تو اس ویسے پہلے ان کو دانا ڈالتے ہیں پھر کرتے ہیں ہاں بیسٹ ہے سائٹ ہے بلکل سائٹ ہے بلکل سائٹ ہے تو یار بھائی جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں وہ تو گئے سامانہ وان لے کے ہیں اور دیکھو اندھیرہ ہو گیا پورے کا پورا خیر سے بھائی جو رائے گئے تھے انہیں بھی ہم نے فارق کر دیا کھلا پلا گیا میں دکھا دوں تم لوگوں قریب کر کے تھوڑا یہ دیکھیں ان کو بھی ڈال دیا ان کو بھی چھوٹے اس کو سب کو ڈال دیا جتنے دن سب کو فارق کر دیا تو یار اب تو نا کافی اندھیرہ ہو گیا ہے اور مغرب ہو چکی ہے تقریباً دس منٹ ہو گیا ہے اور دیکھو نا ابھی بھی تھوڑا بہت جو ہے نا حلقہ بھل گئے تم لوگوں کو روشنی دیکھ رہی ہے صرف جاتی بھی روشنی ہے باقی یار مجھے لازمی مدانہ کمنٹ میں کہ تم لوگوں کو سیٹ اپ کیسا لگ رہا ہے اب ماشاءاللہ اچھا ہو گیا کتنا پیارا لگ رہا ہے باقی صحیح سے سیٹ اپ میں تم لوگوں کو کل دکھاؤں گا کل والی ویڈیو میں کیونکہ ابھی سیٹ اپ وہ واضح نہیں ہو رہا یہ دیکھو اتنا اس حساب سے واضح نہیں ہو رہا پھر بھی دیکھ رہا ہے لیکن باقی یار تم لوگوں کو میں کیٹو کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں نا تو یار کیٹو ابھی تک نہیں آیا ہے دیکھ رہے اس کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے کیٹو کدھر ہے ہمیں نہیں پتا کہاں کیا ہے وہ باقی جہاں کہیں بھی نہیں ہے یہاں سے وہاں تک پورا چھان مارا رہا ہم نے دعا کرتے ہیں کیٹو جہاں بھی ہو اللہ باقی اسے سیف رکھے اور وہ سیف رہے اور صحیح حالت میں ہو صحیح کنڈیشن تو یار یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور ہماری چینل گھر میں شاک کو لازمی سبسکرائب کر دیئے گا مزے مزے کے ولوکز کے لیے ملتے ہیں کل نئے ٹاپک نئے ولوکز کے ساتھ ابھی کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ تاٹا با بائی تھٹ گئے نا ادھر سج ہوا تھا کمہ ٹوٹ گئی